اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکڑے موتی فائیو سیکس فور دل و دماغ کو چوڑ پہنچانے والا قصہ کہتے ہیں کہ اورن زیب عالمگیر رحمت اللہ کے پاس ایک بحروپیہ آتا تھا وہ مختلف روح بدل کر آتا تھا اورن زیب ایک فرزنا تجربہ کار شخص تھے جو اس طویل و عریض ملک پر حکومت کر رہے تھے اس کو پہچان لیتے وہ فوراں کہہ دیتے کہ توں فلانا ہے میں جانتا ہوں وہ ناکام رہتا پھر دوسرا بھیج بدل کر آتا پھر وہ تار جاتے اور کہتے میں نے پہچان لیا توں فلانا کا بھیج بدل کر آیا ہے توں توں فلانا ہے بحروپیہ آجز آگیا آخر میں کوئی دنوں تک خموشی رہی ایک عرصے تک وہ بادشاہ کے سامنے نہیں آیا سال دو سال کے بعد شہر میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے ہوئی ہے اور وہ فلان پہاڑ کی چوٹی پر خریوت نشی ہیں چلا کھینچیں ہوئی ہیں بہت مشکل سے لوگوں سے ملتے ہیں کوئی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جس کا وہ سلام یا نظرانہ قبول کرتے ہیں اور اس کو باریابی کا شرف بخشتے ہیں بالکل یکسو اور دنیا سے گوشہ گیر ہیں بادشاہ حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے مکتب کے پر غردہ تھے اور ان کو اتباع سنت کا خاص اعتمام تھا وہ اتنی جلدی کسی کے ہونے والے نہیں تھے انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا ان کے عراقین دربار نے کئی بار عرض کیا کہ کبھی جہاں پناہ بھی تشریف لے چلیں اور بزرگ کی زیارت کریں ان کی دعائیں نے انہوں نے ٹال دیا دو چار مرتبہ کہنے کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی چلو کیا حرج ہے اگر خدا کا مخلص بندہ ہے اور قریوت گزی ہے تو اس کی زیارت سے فائدہ ہی ہوگا بادشاہ تشریف لے گئے اور موتبانہ ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کی ضرخواست کی اور حدیہ پیش کیا درویش نے لینے سے معذرت کی بادشاہ وہاں سے رخصت ہوئے تو درویش کھڑے ہو گئے اور آداب بجا لائے فرشی سلام کیا اور کہا کہ جہاں پناہ مجھے پہچان سکے میں وہی بہروپیہ ہوں جو کئی بار آیا اور سرکار پر میری کلی کھل گئی بادشاہ نے اقرار کیا کہا کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے میں اب کے نہیں پہچان سکا لیکن یہ بتاؤ کہ میں نے جب تمہیں اتنی بڑی رقم پیش کی جس کے لیے تم یہ سب کمالات دکھاتے تھے تو تم نے کیوں نہیں قبول کیا اس نے کہا سرکار میں نے جن کا بھیز بدلا تھا ان کا یہ شیوہ نہیں جب میں ان کے نام پر بیٹھا اور میں نے ان کا کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا تو پھر مجھے شرم آئی کہ میں جن کی نقل کر رہا ہوں ان کا یہ ان کا یہ طرز نہیں کہ وہ بادشاہ کی رقم قبول کریں اس لیے میں نے نہیں قبول کیا اس واقعے سے دل و دماغ کو ایک چوڑ لگتی ہے کہ ایک بحروپیہ یہ کہہ سکتا ہے تو پھر سنجیدہ لوگ صاحب دعوت انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے ان کا مزاج اختیار نہ کریں یہ بڑے ستم کی بات ہے میں نے یہ لطیفہ تفریق طبعہ کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت کو ذرا آسان طریقے پر ذہن نشی کرنے کے لیے سنایا ہم دائیوں مبلغوں یا دین کے ترجمان یا شارح ہمیں یہ بات ہمیں یہ بات پیشے نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دین اور دعوت ہم نے انبیاء علیہ السلام سے عوض کی ہے اگر انبیاء علیہ السلام یہ دعوت دے کر نہ آتے تو ہم کو اس کی ہوا بھی نہ لگتی جزاک اللہ اللہم انکہ عفون تحب العفو فعفو انی یا غفور یا غفور آمین اللہم اہدنی وارزقنی وعافنی وارحمنی آمین صل اللہ علیہ وسلم آمین جزاک اللہ گیارہ تین سن دوہزار پندرہ اللہ اکبر لینہ